اسلام علیکم خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں راجہ واجد ناظرین کسی بھی معاشرے کا میڈیا وہاں کی عوام کے ذہنوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے فلم ہو یا ڈراما لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں مثال کے طور پر کورونا کے دنوں میں ایک ڈراما آیا تھا ارتگل کے نام سے جس نے عوام پر ایک بہت ہی مصبت اثر چھوڑا تھا اس سے عوام کو اسلام کی تعلیمات ملی تھی اسی طرح آج کل ایک ڈراما آیا ہے برزخ کے نام سے جیہاں ناظرین برزخ جس کا ہمارے اسلام سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں نام تو برزخ ہے لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو آگے چل کر کے اس میں کیا کیا ہو رہا ہے اس ڈرامے میں ہر وہ کام دکھایا گیا ہے جس سے ہمارے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں جس سے ہمارا اسلام روکتا ہے اس ڈرامے میں فہاشی کو بے حد عام دکھایا گیا ہے اور شادی سے پہلے جسمانی تلقات کو بھی بے تقلفی کے ساتھ دکھایا گیا ہے ناظرین برزخ میں بچوں کا کردار ایک سوالیا نشان بنکا رہ گیا ہے ہم اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں اور کیا بنا رہے ہیں یاد رہے ناظرین یہ بچے ہماری قوم کا مستقبل ہیں اور یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنی قوم کا مستقبل سمارتے ہیں یا بگارتے ہیں اور میری پیمرہ سے درخواست ہے کہ اس طرح کی نشریات پر سختی سے پابندی لگائی جائے جو ہماری قوم میں منفی اثرات کو پروان چڑھا رہی ہیں ناظرین آج کی خبر کہانی سے مجھے دیجئے اجازت اور چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا